ہیلو گائز میں ہوں آزم گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وائبرن ٹی وی آج کا وی لاغ بیسیکلی ہیر سلون بزنس کے بارے میں ہے کہ آیا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں آج ہم آئے ہیں اے بی بو بی سلون پر اور اے بی بھائی میرے ساتھ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کچھ سوالات جن سے یہ چیزیں کلیر ہو سکیں لیکن اس سے پہلے ہم ان کا تھوڑا سا کام دیکھیں گے یہ میرا ہیر کٹ کریں گے اور میری تھوڑے سی بیرڈ بنائیں گے اس کے بعد آپ جان سکیں گے کہ یہ اپنے کام میں کتنی مہارت رکھتے ہیں اس کے بعد ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں ابھی بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے اس کی پاکستان میں کتنی ڈیمانڈ ہے ایکشلی بیسیکلی اس کی ہر ملک میں ڈیمانڈ ہے پاکستان کے علاوہ بھی ڈیمانڈ ہے اور پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ بزنس وہ ہے جہاں پہ آپ کو بھی بھوکے نہیں رہ سکتے آجا اس کا کوئی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہے کہ آپ میٹرک کریں یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آپ بہتر مطلب ہیر سلون کا کام سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ انپڑ بھی ہیں تو اس کام کو آپ سیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھنا اور اچھا ذہن ہو تو آپ تقریباً آلموس ون این ہاف ایئر میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس سے کام میں بھی سیکھ سکتے ہیں اس سے کام میں نون پرفیشنل میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ فل ٹام پہ پرفیشنل بننا چاہتے ہیں تو اس کو ون این ہاف ایئر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً آپ ڈیڑھ سال میں یہ کام سیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا ہیئر سالون اوپن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اچھا ایک بات جو میرے ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں ہر کام میں آپ جب شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہم اسے کتنا کما سکتے ہیں یہ تو آپ کے کام پہ ڈپینڈڈ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کتنے کوئی پرفیشنل ہیں اور کتنے آپ کے پاس کلائنٹ ہے یہ کلائنٹ کے صاحب سے آپ اس کی انکم جرنیٹ کر سکتے ہیں آلموس کچھ لوگ پانچ لاکھ بھی کماتے ہیں کچھ لوگ دو لاکھ بھی کماتے ہیں کچھ لوگ دس لاکھ بھی کماتے ہیں اس میں جتنے آپ کے کلائنٹ ہے اتنی ہی آپ کی انکم جرنیٹ اور آپ کا جو ریٹ ہے وہ بھی ایتنگ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ پانچ سو روپے لے رہے ہیں یا ہزار پے لے رہے ہیں تو آپ کا مہینے کا زیادہ انکم جنریٹ ہو جائے تو ایک جو عام بندہ ہے جو تین سو روپے چار سو روپے تک چارج کرتا ہے وہ تقریباً عالموس وہ بھی دو لاکھ لاکھ تک پہنچ جاتا ہے اپنے خرچے نکال کے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے پڑھے لکھے جو بندے ہیں اتنی ڈگرییاں کرنے کے بعد بھی کما نہیں سکتے جو کہ آپ یہ کام سیکھ کے کما جاتے ہیں دوسرا مجھے بتائیں کہ اس کام کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں منیمم کم از کم کتنی انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو عالموس بھی کم سے کم بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو تین سے چار لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ایک ملکہ ٹو چیئرز لگا سکتے ہیں تھری چیئرز لگا سکتے ہیں جتنا اچھا بنائے گا اتنا کسٹمر آپ کا اٹریکٹیو ہوتا ہے تو آپ نے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انٹیریئر کروایا ہوا ہے لائٹس لگی ہوئی ہیں وال پیپر لگے ہوئے ہیں تو اس کو اتنا انویسٹمنٹ کرنے کی انویسٹمنٹ پر تو ضرورت نہیں ہے جب آپ سٹارٹ کریں بسیکل نا آج کو لوگ جو مانتے وہ انویرمنٹ کو مانتے ہیں ٹھیک ہے جتنی اچھی انویرمنٹ ہوگی اتنا کلائنٹ آپ کے پاس زیادہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اس کام میں اس انویسٹمنٹ تابہ آپ کریں کہ آپ اس کام میں پرفیشنل ہیں تو اچھا ایک اور بات کہ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے بلکل میں سٹارٹنگ جو ٹائمز ہیں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے یا آپ کو دو تین لوگ آپ کے ساتھ چاہیے الموس یہ جب بندہ کاریگر ہے تو وہ اکیلہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہے کوئی اپنا شگیرد لیا سکتا ہے یا پھر کوئی بھی کاریگر رکھ سکتا ہے کہ آلموس وہ جب دو ہوتے ہیں تو کام بٹ جاتا ہے اور انکم زیادہ جار نیٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے ساتھ کوئی سیلری پہ بندہ جوڑ لیں جوڑ لیں وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد جی مجھے بتائیے گا کہ اس کی لوکیشن کیسی ہونی چاہیے جہاں پہ تو انکم جنریٹ نہیں ہوگی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ سالونز ہوتے ہیں مارکیٹ وہاں پہ ہوتی ہے اچھا آلموس یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس اگر یہ اکیلا بیٹھا تو اس کے پاس راش ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ موف کر لیتے ٹھیک ہے تو جہاں پہ زیادہ سالونز ہوں گے وہاں پہ مارکیٹ بنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو فری ضرور بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں جیسے کہ وائی بلوک میں ہیں کچھ اس طرح کے ڈی ایچ اے میں اور مین مارکیٹ گل برگ میں اس طرح کی ہے پوری مارکیٹ ہے تو وہاں پہ یقینا بہت زیادہ رش ہوتا ہے جی جی وہاں پہ کلائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اچھا کلائنٹ ڈیلنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایکشلی بیسیکلی یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کلائنٹ کی فیس کے ساتھ سے کام کرتے اس کی بوڈی لینگویج کے ساتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ اس کو ان کو یہ بریف کر کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ان کے کٹنگ سوٹ کرتی ان پہ ان کی فیس اگر دیکھیں آلموسٹ ٹوٹل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کے ہیر سٹائل عجیب بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو فیس کے ساتھ سے کسی کو زیرو کی کٹنگ سوٹ کرتی ہے اور کسی کو بیڑو کی کٹنگ ٹھیک ہے تو وہ اس کے ہیڈ کے اور اس کے فیس اور اس کی بوڈی لینگویج حساب سے کٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آفال کٹنگ تو جو کلائنٹ کو آپ ڈیل کرتے ہیں ان سے بات چیت کرنا کچھ روڈلی اپنے کسٹمر سے بات کرتے ہیں یا اتنا مطلب ان کو بھاو نہیں دیتے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیس آرڈ ہوتا ہے ڈیس آرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو کاروبار دینا ہے یا آپ کو جو آپ کی رزق کو وہ اضافی کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا سب سے اچھا بہیوئر ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے لیے تو سمجھ لیں کہ پیسوں والی مشین ہے بلکل اسی طرح ٹھیک ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ آپ کو فرنکلی ہونا چاہیے جب آپ ایک کلائنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں آپ اس کے سمجھ لیں کہ آپ اس کے بار بار ہے ہاں جی تو اگر آپ اس کے رول موڈل نہیں بنائیں گے اس کو تو وہ کیسے مطلب کہ وہ آپ کو انکم سورسز وہ دے گا بلکل اسی طرح ہیں تو ابراد اپرچونٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا جو انہیں بہت اچھا ایکسپلین کیا تو یقیناً باہر کے ملک میں بھی اس کے کچھ مطلب جابز ہوں گی اس کے کیا خیال ہے آپ کا ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لازٹ ٹائم میں ابھی کچھ ون ویک میں میرے جو ایک پہلے ایک ساتھ جو میرا سٹوڈینٹ تھا شگر تھا اچھا وہ سعودیہ میں گیا اور دوسرا بھی اس کے ساتھ سعودیہ میں گیا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے باہر اس کام کی بہت ہی زیادہ ڈمانڈ ہوتی ہے بلکل اسی طرح اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فیشن کا بہت زیادہ ہی جو وہ کریز ہوتا ہے پاکستان میں تو شاید اتنا فیشن ہے بھی نہیں جتنا کہ باہر ہے اور دوسرا ناظرین بات یہ ہے کہ آپ کی جو داڑی ہے یہاں آپ کے بال ہیں وہ تو بڑے ہو نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو روک نہیں سکتے تو وہ جب بڑے ہوں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے ان کو ٹرم کرنے کی کٹ کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی اور چوبیس گھنٹوں میں آپ کی بیرڈ کا جو بال ہوتے ہیں وہ نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح تو یہ سب سے بڑی بات ہے آج کل تو آپ کو پتا کہ یہ نئیو ٹرینڈ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بغیر فیشن کے کسی بھی کسی بڑے پہ بھی نہیں جا سکتے تو اس لیے جو ہر بندے کو یہ ضروری ہے کہ مجھے سب سے خوبصورت نظر آنا چاہیے بلکل اسی طرح تو اسی لیے اس کام کی ڈمانڈ بہت زیادہ ہے ایمن کے لوگ آج کل تو یہاں تک ہوتا ہے کہ لوگ کسی فوتگی بھی بھی جائیں تو کسی کے ڈیتھ ہو جائے تب بھی جائیں تو وہ اپنا ہلیہ سوار کے جاتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے کسی انٹرویو کے لیے جانا ہے یا آپ نے کہیں بھی جانا ہے میرے خیال سے آپ نے ویسے بھی اگر باہر گھومنا پھرنا ہے تو آپ اپنے ایک جو لک ہے اس کو ضرور منٹین کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کے بھائیوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کوئی لائسنس کی ضرورت تو نہیں پڑتی دیکھیں لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لیکن باہر میں نے سنا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے اپنی جوب کرنا لیتا بات ہے اپنا کام کرنا ہے تو پھر آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے بلکل لیکن باہر کے لوگ جو پیپر فارمالٹی ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور یہاں پاکستان میں ایسا کوئی رولز نہیں ہے ہم نے ان سے جان لی کہ کیوں آپ کو یہ کام کرنا چاہیے لیکن آخر میں ابھی بھائی ہم آپ سے ایک بات ضرور جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایک وجہ یا دو یا جتنی بھی آپ کے ذہن میں ہو جس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائس ٹائم میں آپ کو پتا ہے سب کو کہ کرونا آیا تھا جی بلکل ہر کام سٹاپ ہو گیا تھا اور واحد یہی کاروبار تھا جو ہمیشہ چلتا تھا یا یہ تھا یا آن لائن کام تھا جو کہ لوگ گھر بیٹھ کے کر رہے تھے جی بلکل میرے خیال میں تو اس کی کوئی وجوات نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ سکھیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی سپیشلی بھائی پڑے لکھے نہیں ہیں نا ان کو سب سے بڑا جو ہنر ہے نا سب سے بڑا کام سیکھنے کے لیے چاہیے وہ یہ ہرسالون ہے میرے خیال میں تو پڑے لکھے لوگوں کو بھی آنا چاہیے آپ بی اے ایم میں کر کے کوئی خاص فیلڈ میں تو نہیں جاتے تو یہ ٹرینڈ آئیسہ آئیسہ چینج بھی ہو رہا ہے تو آئیسہ آئیسہ لوگوں کو شعور آ رہا ہے پڑے لکھا اور انپڑ کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے بلکل ایسا ہی ہے آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے اس کام کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی اور جتنی کے اب ہے اچھا اے بھی بھائی میرا بیسیکلی قویسچن یہ تھا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے جیسے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ شاید یہ کام جو ہے وہ ٹائم آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے شاید آپ چھوٹی والے دن بھی چھوٹی نہیں کر سکتے تو آپ کا کیا خیال ہے بلکل یہ صحیح آپ نے کہا ہے کہ اس میں چھوٹی نہیں ہوتی چھوٹی نہیں ہوتی تو یہ ایک پوائنٹ ہے کیونکہ لوگ تحار کو منا رہے ہوتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو خوبصورت بنا کے تو ان کو انجوائے کرنے کے لیے دیشتے ہیں اور ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہو گیا اچھا اے بھی بھائی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاشٹ پوائنٹ جو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ویورز میں سے ہمارا کوئی نام لے کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کیا فیورٹ دیں گے تو ہم اس کو 10% دسکاؤنٹ دیں گے 10% دسکاؤنٹ ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے 6 مہینے بعد بھی ہو 2 سال بعد بھی ہو جس طرح ہمیں گائی بڑھتے ہیں لیکن جو بھی اس وقت کا ریٹ ہوگا اس کے بارے میں اس کے مطابق آپ کو 10% دسکاؤنٹ مل جائے گا بہت شکریہ ابھی بھائی بہت شکریہ آپ کا موسیقی